اسلام علیکم پچھلے دو سے تین سالو کے اندر اندر بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے یوکے کے اندر موگ کیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بات کریں انڈیا کی بات کریں یا پھر بنگلہ دیش کی بات کریں بہت سارے جو سننٹس ہیں وہ یوکے کے اندر موگ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹریز کے حالات جو ہیں بہت ہی ڈاؤن ہوتا جا رہے ہیں داری بات ہے وہ ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں تو اس وجہ سے ادھر کے جو ہی روزگار مویسن نہیں ہے لوگ کو یا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا باہر کے مذہب میں ہے تو لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ پرائیفر کر رہے ہیں باہر موگ ہو رہے ہیں اور یوکے کے اندر پرائیفر کر رہے ہیں کیونکہ جو آرسیڈیا کی بات کریں کہ انڈا کی بات کریں اس کا جو پروسائسنگ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیٹو یوکے یوکے کا جو بی زیادہ موگ کر رہے ہیں ابھی جو میٹ انٹیچرڈ رہا ہے بہت زیادہ جو لوگ ہیں اس میں بھی اپلائی کر رہے ہیں ہمارے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسز آ جاتے ہیں جب ہمیں ویزا فائل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم بینک سٹیٹران رکھواتے ہیں اگر ہماری اپنی اوپیزا ویلنگ گوڈ ہے اگر ہم نے کسی سے لے کر رکھوانی ہے اس کے ہمیں چارجی دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹری کی فیز کے علاوہ شاپنگ بہت زیادہ ہ ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹکٹ جب ہم نے کروانی ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا بدہ ہوتا ہے ہمارے اوپر جو کہ ہم نے اس کو کور کرنا ہوتا ہے ٹکٹ کس طرح کروائی جائے ہمیں سستی ملے گی کس طرح ہمیں جو ہے وہ کس اور ائرپورٹ سے چیک کی جائے کہاں سے چیک کی جائے جو کہ ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ سستی پڑ جائے گی ریسنٹلی ایک می انٹیک مینورس نے مثال رابطہ کیا تھا کہ میں اس طرح یوکے میں آنا چاہ رہی ہوں تو مجھے ٹکٹ بتا دے کہ میں کس طرح چیک کروں کس طرح مجھے ٹکٹ جاہو سستی مل جاتی ہے ذائلی بات ہے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ ہمارے پیسے لگ چکے ہوتے ہیں تو یہ ذرا چیز بھی جہاوئے میں ڈیسٹرپ کرتی ہے تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بناؤں اگر آپ کے ذہن میں بھی کس طرح کوئی سوال ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسل کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی آئی ڈی جاہو ڈسکریشن میں اس کا لنک موجود ہے کسی قسم ہم کا سوال ہے میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تو آج کے جو ویڈیو ہے وہ اسی چیز کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ٹکٹ اپنے بک کر سکتے ہو سستی سے سستی ٹکٹ پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ یار اگر آپ کے پاس ابھی سے ٹائم ہے آپ کا ویزا آنے والا ہے داری بات ہے می انٹیک تو شروع ہو چکے ہیں انویشن وغیرہ سارے ہو چکے ہیں می انٹیک میں لوگوں نے آنا ہے سبی تو اپریل شروع ہونے والا ہے میکسمم ایک منت رہا گیا ہے سین یہ ہے کہ ا آپ کا پروسس چل رہا ہے آپ نے ویزا وغیرہ فائل کر دیا ہے تو کوشش کریں ابھی تھا جہاں وہ ٹکٹ کا پتہ کرنا شروع کر دیں مختلف ٹرائول ایجنسی سے جا کے اپنے آن اینڈ پلی فارم سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ویب سائٹ ہوتی ہیں ادھر سے پتہ کرنا شروع کر دیں ان کو بھی میں بہت میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے یہ آفرینڈ کی طرف آتے ہیں یعنی ٹرائول ایجنس کے پاس جا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ رہتے ہیں اپنے گھر وہاں کے ساتھ بھائی کے ساتھ ابو کے ساتھ آپ جائیں یا کہ ٹکٹ کا پتہ کریں جب ایکسپیکٹیڈ ہے جو کہ آپ اس ٹائم ٹرائول کر لیں گے یعنی فرض کریں کسی نے ویزا فائل کیا وہ اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرا پندرہ ایپل تک امید ہے مجھے ویزا آ جائے گا اور کی جو یونورسٹی کی کلاسی ہیں وہ تقریباً آلموس ڈس میں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یونورسٹی کی کلاسی شروع ہونے سے ایک منت پہلے تک آپ ادھر ٹرائول کر سکتے ہو تو تو آپ کوشش کریں پندرہ کے بعد جہاں یعنی اٹھارہ ایپل سے لے کر تیس ایپل تک جہاں ہونے ٹکٹ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس کے دوران کون سی آپ کو ٹکٹ جہاں وہ سستی مل رہی ہے اس کے دوران کوئی بھی آئے کوئی ٹکٹ سستی ملتی ہے بھوک کریں یوں کہ میں بھوک کر رہا ہوں اگر میں اپنی بات کروں میں نے بھی اسی طرح کیا تھا ٹرائول ایجنسٹ جا کے میں پتہ کرتا رہا تھا ٹکٹ جہاں وہ صبح کا ٹائم میں نے پتہ کی ایک ٹکٹ مجھے مل رہی تھی بہت ہی سستی ایک لاکھ کی ٹکٹ مجھے مل رہی تھی اور وہی قطر ایئر ویس تھی اور صرف دو گھنٹے کا سٹے تھا قطر کے اندر میں جو قطر کا ایئر بوڑا صرف دو گھنٹے کا سٹے ایک لاکھ کی ٹکٹ مجھے مل رہی تھی اور وہی ٹکٹ جب میں نے شام کو دیکھی تو ایٹی فائیف تھاؤلنڈ کی ہو گئی تھی اور میں نے اسی ٹائم وہ بھوک کر لی تھی دو طریقوں میں نے ٹکٹ بھوک کر لی تھی اور ستائیس طریقوں میں میں ی ٹکٹ بوک کی تھی اس وجہ سے مجھے ٹکٹ اتنی سستی مل گئی تھی تو آپ بھی کوشش کریں اس طرح ٹکٹ بوک کریں اس کے علاوہ مختلف ٹکٹ دیکھنے کے لیے آپ گوگل فلائٹس کے یونک کریں اس کا جو ہے وہ الگوریتم پورا چیک کریں اس کا جو ہے گریڈ سسٹم جو ہے اس کا وہ چیک کریں ادھر آپ جا کے ڈیڑھ لکھیں کہ کس ڈیڑھ کو آپ نے ٹرائیول کرنا ہے جب آپ ادھر جا کے ڈیڑھ لکھیں گے پوری ایک لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ یہ ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے آپ چیک کر سکتے ہو ادھر آپ ایک آپشن ہوتا ہے اینی ڈیڈ کا جب وہ آپ اینی ڈیڈ پر کلک کریں گے پوری کی پوری زیادہ لسٹ آ جائے گی وہ گوگل آپ کو بتا دے جو اس کے علاوہ ایک میپ کا بھی سسٹم ہوتا ہے وہ بھی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہو کہ ادھر جا ہے آپ کو پوری پرائیس اس نے پورا میپ دیا جاتا ہے کہ پورا یہ کس طرح کا کام کرتا ہے کس طرح جو پرائیس کی رینج ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے اس روڑ کے اوپر تو آپ ادھر سے جاؤ سسٹی ٹکٹ چیک کر سکتے ہو کیا آپ کو جو ڈیڈ ملنی ہے اس پر مطابق آپ کو ٹکٹ سسٹی مل جائے گی اس کے علاوہ بات کرے پورے ویک اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوزڈ ڈ اور ویڈنس دے اس کی ٹکٹ جا ہے وہ آلموسٹ آپ کو سسٹی مل جاتے ہیں کیونکہ جو ٹوریٹس ہوتے ہیں ویکنڈ پر ٹرائیل کرتے ہیں فرائیڈ سیچی ڈ اینڈ سنڈے اور جو بزنس من ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ویک کے شروع میں ٹرائیل کرتے ہیں یا ویک کے اینڈ پر ٹرائیول کرتے ہیں یا منڈے والے دن ٹرائیول کرتے ہیں یا پھر ادھر تھرسڈے یا فرائیڈے کو وہ ہر ٹریول کرتے ہیں تو آل مورج ہے وہ ان ڈیز کے اوپر ٹیوزڈے ایڈمیننس ڈے کو اگر آپ ان کی ٹکر چیک کریں تو مورج آپ کو سستی مل جاتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ کام نہیں کرتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے پہلے بتایا کہ جتنی زیادہ آپ کی ڈیماند ہوگی اتنی زیادہ سپلائی ہوگی اتنی جو ہے وہ پرائزز اپ جائیں گی لیکن آپ ان کو اگر چیک کریں تو کئی دفعہ سا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ سستی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ میں نے وہ گریڈ موڈ آپ کو بتایا ہے کہ ادھر آپ اینڈیٹ چیک کریں اینی جو ہے وہ ائرپورٹ چیک کریں کہ جب تو ساری ٹکٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ ائرپورٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرائی کیا کریں اگر میں پاکستان کی بات کروں ایک لاہور ائرپورٹ اسی حال کو اسلامباد ائرپورٹ ہے تو آپ ادھر سے چیک کرتے ہیں کہ لاہور سے کتنے کے میری دے چلو پاکستان میں سے اتنا فرق نہیں پڑتا آگے اگر لندن کی صرف بات کریں لندن کے جب مین چھے ائرپورٹ ہیں لندن کے جب آپ کا لندن گیٹوک ائرپورٹ آتا ہے لندن ہیٹرو آتا ہے لندن سٹینسٹڈ آتا ہے لندن نیوٹن لندن ساؤٹن اس کے علاوہ جو ہے وہ لندن سٹینسٹر ائرپورٹ آتا ہے ان میں اگر آپ نے لندن میں آنا ہے تو آپ نے چیک کرنے ہے جید سے میں آنا چاہا رہا ہوں اگر لاہور سے لندن کی چیک کرنی ہے تو آپ نے چھے کے چھے ائرپورٹ کی جہاوٹ ٹیکٹ آپ نے چیک کرنی ہے کہ کیوں سے ائرپورٹ کی ٹیکٹ آپ کو سب سے سستی مل رہی ہے لیکن اس چیز میں بھی آپ نے مین خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ اگر لندن سے آپ ہیتھرو کی کار رہے ہو وہ آپ کا فرد کریں مل رہی ہے ایک لاکھ کی اگر آپ لندن کی لیوٹن سے کرتے ہو وہ ملتی ہے آپ کو نائنٹی تھاؤلینڈ کی لیکن آپ نے اس چیز کا بھی خیال لکھنا ہے کہ لیوٹن سے جیتے آپ کی ڈیسنیشن آ ادھر آپ نے جانا ہے وہ آپ کے ایکسپینسز کتنے آ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اگر ادھر سے آپ لندن کی کار لو اور لندن ہیتھرو سے آپ کے ٹرائول کرنا ہے تو وہ ٹکٹ آپ کو سستی پاڑھ جائے ادھر آنے کے بعد لندن ہیتھرو کی لندن لیوٹن کی مہنگی پاڑھ جائے اس چیز کا بھی آپ نے خیال لگنا ہے کہ نیکسٹ جو آپ کی ڈیسنیشن ہے وہ کتنی دور ہے ائرپورٹ سے تو اس طرح جب آپ ڈیفرنٹ ائرپورٹ چیک کرو گے کیونکہ لندن ہیتھرو بیزیسٹ ائرپورٹ ہے یوکے کا اور ایون لندن کا تو ادھر کی جو آپ کو ٹکٹ ہے مہنگی ملے گی تو آپ جب ساتھ والے ائرپورٹ چیک کرو گے گیٹ پر چیک کر لو ڈیوٹن چیک کرو اسٹینسٹ چیک کر لو ادھر کی آپ کو ٹکٹ جہاں وہ سستی مل سکتی ہے اس طرح جو ہے کوئی ایک ویب سائٹ پر نہ جائیں یعنی اس طرح میں نے گوگل فلائٹ بتایا ہے اس طرح اور بہت ساری ویب سائٹ اس طرح کیوی فلائٹس ہے اس طرح جو ہے وہ سکائی سکینر ہے اس طرح بہت ساری ویب سائٹ آپ چیک کر سکتے ہو ان کی لیچ جو ہے میں ایک ساتھ لگا دوں گا کہ کون کوئی ویب سائٹ ہیں جو پاپولر ویب سائٹ ہیں ادھر سے جہاں آپ کے چیک کرو گے ٹکٹ جہاں مختلف ویب سائٹ سے چیک کریں ہو سکتے ہیں جو آپ کو کیوی ڈاٹ کام پر فلائٹ نظر آرہی ہے وہ گوزور فلائٹ پر آپ کو سستی مل جائے یا سکائی سکینر پر آپ کو سستی مل جائے ساری اپنی جو ہے وہ ایرگوریتم کے ساتھ ایک ٹکٹ سا آپ نے چیک کریں اپنے پاس نوٹس بنائیں کہ کون سی ٹکٹ آپ کو کتنے میں مل رہی ہے یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹکٹ سستی بوک کرنے میں تو اس طرح جہاں آپ چوتھ کر سکتے ہیں ٹکٹ میں اپنے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے بھی اسی طرح کیا تھا آف لائن جس طرح میں نے پہلے بولا کہ جا کے میں نے چیک کی تو مجھے 85000 کی ٹکٹ مل گئی آپ کو بھی ساتھ سے ٹکٹ اس طرح مل سکتی ہے یہ تھیا ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی کے ذہن میں کسی کے سامن کا کوئی سوال ہے آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی جو آئیڈیا ہے وہ دسکرپشن میں مینشن ہے اس کے علاوہ چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کو نہ دیں مت بولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ